موسیقی گند خود گھولنے کے بعد میڈیا پر نزلہ گرانے کی تیاریاں مکمل کی جا چکے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کا امپورٹنٹ ویڈیو ہے ساری ویڈیوز جو کہ ہم نور مقدم پر بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہا ہے ان ویڈیوز کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی نور مقدم کو سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی نور مقدم کی فاملی کو آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ کی ویڈیوز کے لیے بنائی جاتی ہیں سوالے سے بنائی جاتی ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں آج نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے اہم ترین سمات جو ہے ہوئی ہے اور تھیرپی ورکس کے سی او تاہف ظہور کے وکیل اکرم قریشی نے کہا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز وائرل ہوئی ہیں اس پر ہر حال میں تحقیقات ہونی چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ کس نے یہ سب کارنامے انجام دی ہیں اور اس کی جانت سے کہا گیا کہ میں نے تو ابھی تک یہ فوٹیجز دیکھی ہی نہیں ہیں کون لوگ ہیں جو اخباری نمائندوں کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور کون ان کو فوٹیجز فرہام کر رہا ہے جس صاحب آپ اس سے بہتر جو ہے آپ سے بہتر اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں اس شخص کو سامنے لیا جائے جس نے یہ فوٹیجز کو وائرل کیا ہے پھر کہا کہ ہم پیمرا کو حکم دیں مطبع اس نے یہ کہا جو کہ تاہر ظہور کا وکیل اکرم قریشی اس نے کہا کہ جی آپ جل صاحب جو ہے وہ پیمرا کو حکم دیں کہ اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی خبر میڈیا میں کسی بھی صورت نشر نہ کی جائے پھر کہا کہ ان فوٹیجز کے وائرل ہونے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے یہ آپ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہم بھی اور آپ اس کو دیکھیں کہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے جل صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تو دے ون سے یہ خیال رکھے ہوئے ہیں پہلے یہ جتنی بھی فوٹیجز تھیں ان کو سیل کیا گیا تھا اس کے بعد یہ فوٹیجز آپ کو دی گئے ہیں اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میڈیا پر یہ جو گند ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے یہ فوٹیجز جو ہے وائرل کی ہیں تو میڈیا تو دے ون سے اس کیس کو کور کر رہے ہیں اور جت سے فوٹیجز ان کے پاس ہیں تو میڈیا اگر چاہتا یا میڈیا کے پاس ہوتی تو وہ یہ گند مچا سکتا تو یہ گند کس نے مچایا ہے بہت اچھے سے میڈیا بھی جانتا ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں تو یہ گیمز کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس جیسے ہی آ جاتی ہیں تو آپ اپنا کچھرا جو ہے وہ میڈیا پر ڈال کے یہ آپ کی پلاننگ بہت اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی پلاننگ یہ تھی کتنے ٹائم سے جو ہے نور مقدم کے وقلہ کے پاس یہ فوٹیجز تھی کبھی وائرل نہیں ہوئی جیسے آپ کے پاس جاتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جی میڈیا کو ہم صفائے ہستی سے مٹا دیں اس کیس سے نکال دیں کیونکہ میڈیا ہی آپ کو جو ہے وہ کانٹے کی طرح چوبے جا رہے ہیں آپ کو جو ہے مسئلے مسائل میڈیا کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا کو سائٹ پہ لگانا ہے تو یہ گند کیسے گھولا گیا کس نے گھولا گیا ہم تو خود چاہتے ہیں کہ اس شخص کا نام جو ہے سامنے آئے ہمیں پتا چلے کہ کون جو ہے وہ میڈیا کے کنتے پر رکھ کر بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہی ڈے ون سے جو ہے کوریج کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نور مقدم کو انصاف ملے آپ لوگ جو کھیل کھیل رہے ہیں وہ بھی ہمیں اچھے سے معلوم ہے دنیا بھی بے وکوف نہیں ہے اب یہ شخص کہتا ہے کہ اس کیس میں جیسے آپ آپ آرڈر کر دیں کہ اس کیس میں کسی بھی صورت جو ہے وہ پریس کی کوریج بلکل بھی نہ ہو کوئی بھی خبر کسی بھی صورت جو ہے وہ عدالت سے باہر نہ جا سکے تمام تر جو ہے نمائندوں پر تمام تر جو ہے میڈیا پر اس کوریج کی پابندی لگا دی جائے اب اس پر تو خیر بحث ہونی ہے کیونکہ ابھی تو انہوں نے جمع کروائی ہے ابھی تو اس پر مکمل طور پر چیزیں ہوں گی اس پر سوچا جائے گا کہ اس پر پابندی لگانی ہے کہ نہیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھی جس صاحب نے اس حوال سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن میڈے ایون سے آپ لوگ کو ایک بات بول رہی ہوں کہ یہ لوگ کسی صورت نہیں چاہتے کہ نور مقدم کو اصاف ملے اس کیس کا فیصلہ صحیح طریقے سے ہو اور ان کو ایک ہی چیز کھٹک رہی ہے وہ ہے میڈیا کیونکہ جب میڈیا وہاں پر موجود ہے تو یہ گند نہیں کھول سکتے یہ کیس کو دبا نہیں سکتے چیزوں کو چھپایا نہیں جا سکتا تو جب یہ میڈیا کے خلاف ہی اب مکمل طور پر سامنے آ چکے ہیں کبھی پولس والے کہتے ہیں کہ میڈیا والے لوگ ویلے ہیں اور اب وکلا کہنا شروع ہو چکے ہیں کہ میڈیا کو اس کورس سے اس کیس سے دور رکھیں تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ اس کیس کو گھومانے کی کوشش کر رہے ہیں اب گیم سٹو ڈے ون سے ڈال رہے ہیں لیکن اب جو ہے مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں گرپ ہے ان کو سمجھ آ گئے کہ انہوں نے کس طرح سے چالے چلنے ہیں آج کی سماعت کے لیے آتے ہوئے درندہ زہر جعفر جو ہے وہ تو بہت ہی پور امید نظر آ رہا تھا مکمل طور پر ٹھیک تھاک تھا دماغی طور پر بھی وہ نارمل ہے آج جو ہے محمد امجد نامی وکیل جو ہے وہ سامنے آتا ہے جو قیدالت میں آکے کہتا ہے کہ میں زہر جعفر کا وکیل ہوں اس نے کہا کہ جی مجھے مرکزی ملزم زہر جعفر کے مامو نے ہائر کیا ہے آج سے میں زہر جعفر کا وکیل ہوں جب وقالت نامے پر زہر جعفر کے دستخط کے لیے وہ وہاں پر جاتا ہے تو زہر جعفر جو ہے وہ کہتا ہے میرا لائر ایک بیریسٹر ہے اچھا اب اس کے ذہن میں بھی تک وہی چیزیں ہیں کہ جی اس کے یا امریکن ہے تو ایک امریکہ سے کوئی وکیل آئے گا امریکن ایمبیسی اس کے لیے کوئی پتہ نہیں بڑا ہی زبردست قسم کا وکیل بھیجے گی تو امریکن ایمبیسی نے تو اپنے دامن کو صاف کر دیا کیونکہ وہ اس درندے کی درندگی میں نہیں پڑنا چاہتے کیونکہ امریکہ کے حوالے سے پہلی آپ کو پتہ رہے میں ڈیویس والے کیسز جو سامنے آئے تھے تو اب اس کو پکڑ کر یہ گند نہیں کھولنا چاہتے اسمت کے وکیل نے بھی اسے سمجھایا کہ جی آپ کے مامو کی طرف سے یہ وکیل جو ہیں وہ ہائر کیے گا ہے ظاہر نے کہا جی پہلے میں اس کی ریپوڈیشن دیکھنا چاہتا ہوں اس کی ریپوڈیشن کیسی ہے اس کی ریپیوٹ جو ہے اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ اس کی ریپیوٹ اچھی ہے نئی اچھی اس کی کریڈٹ پر کون سے کیسز ہیں اس نے کون کون سے جو ہے وہ کیسز لڑے ہیں یہ پروفیشنل ہے یا نہیں ہے اگر یہ پروفیشنل ہے تو میں دیکھوں گا کہ مجھے اس کو اپنا وکیل بنانا بھی ہے یا نہیں اور جو ہے پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے کہ نہیں تو وکیل پھر بولتا ہے کہ جی آپ اس سے بات کریں میری بات سنیں تو یہ کہتا ہے موہ عجیب ہوگی بنا کے کہتا ہے کہ جی میں بعد میں آپ سے بات کروں گا ابھی مجھے آپ سے بات نہیں کرنے زہر نے اس وکیل کو outdated کہا اور یہ کہا کہ یہ سینئر بھی نہیں لگ رہا جس کی وجہ سے مجھے یہ وکیل کتہ ہی نہیں چاہیے میں آپ کو کسی صورت اپنا وکیل نہیں پیرانا چاہتا آپ مجھے represent نہ کریں تو یہ درندے زہر جعفر کے آپ attitude دیکھیں اس کا جو ہے swag دیکھنے کی کوشش کریں اس کو اتنی حمت اتنی جررت اتنی attitude اس میں کیسے آئے وہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے اس کو وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے جیل میں بھی اور پولیس والوں کی جانت سے بھی زہر جعفر نے اس وقت کہا کہ مجھے وکیل کی ضرورت نہیں ہے پھر اگین اس نے چولیاں مارنا شروع کر دیں جو چولیاں اس کی مشہور ہے تھرڈ کلاس گھٹیا قسم کا جو یہ شخص ہے اس نے کہا جی جس صاحب آپ کی عدالت میں پانی تک کا انتظام نہیں ہے وہ پانی کا انتظام تو کروائیں اس کو پیاس لگ رہی تھی اس کو جو ہے پانی پلانے کے لیے جب پولیس والے نے بوٹل دی تو کہتا ہے تو میں نظر نہیں آرہا میرے ہاتھ بندے میں ہے پھر پولیس والے نے اس کو پانی پلایا اور یہ تھرکی انسان اس حد تک گھٹیا ہے کہ اس کے ابھی بھی فضول تھرڈ کلاس قسم کے جوکس عدالت میں بھی جا رہی ہیں یہ پیچھے کھڑا ہوا تھا تو ایک خاتون وکیل جو ہے غلطی سے کمرہ عدالت میں داخل ہوتی ہیں تو یہاں کیسے فضول طریقے سے اس کو دیکھ کر کہتا ہے رونگ روم تو کہنے کا مقصد دی ہے کہ اس کی حرکتیں ابھی بھی چینج نہیں ہوئیں کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جس طرح سے پہلے اس کے والدین اس کو بچاتے آئے ہیں اس کیس میں بھی وہ کلین چٹ اس کو مل جائے گی اور وہ نکل جائے گا کسی نہ کسی طرح یہ تو اب اس کے ماں باپ کا ہیٹیک ہے کہ اس کو پاگل بنا کے نکالتے ہیں اس کو بے وکو بنا کے نکالتے ہیں اس کو بڑا اعتماد ہے اپنے والدین کے اوپر اس کو بڑا اعتماد ہے کہ اس کی فیملی اس کو بچا لے گی اسی اعتماد کی وجہ سے آپ اس کا ایٹیٹوٹ دیکھیں جب وہ عدالت میں آ رہا تھا تو کس طرح سے گھٹیا طریقے سے بیہیف کر رہا تھا خیر پولیس والوں کی تو بات چھوڑیں یہ تو چار پیسوں کے لیے اپنا دیم ایمان ویسے ہی بیچ چکے ہیں نظر آ رہا ہے کس طرح سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں کوئی بھی شخص پولیس والا جو ہے اس طرح سے جو بھی ملزم ہوتے ان کو ٹریٹ نہیں کرتا اگر کرتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں آپ بھی بے وکوف نہیں ہیں میں بھی بے وکوف نہیں ہوں دنیا بھی بے وکوف نہیں ہے ہاں ہمیں بے وکوف بنانے کی کوشش کریں ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیں ہم ہیں نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا کانفیڈنس آپ اس کے فضول قسم کے جوکس اس کی چوریوں سے آپ کو سمجھ آ سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ اٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گیم جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا ہماری اس کیس پر نظر ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا جرہ ہوتی ہے کیا معاملات تیہ کیے جاتے ہیں کیونکہ ڈے ون سے کوشش تو ان کی ہے کہ جو میڈیا ہے اس کو نکال بھار پھیکا جائے جیسے دودھ میں سے بکھی کی طرح نکالنا چاہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کسی صورت اس کیس کو جو ہے وہ اس ویڈیوز بنانا بننا کریں اس کو لائم لائٹ میں رکھیں کیونکہ یہ ٹیسٹ کیس ہے ناصف گامنٹ کے لیے عدالتوں کے لیے ہم سب کے لیے ہر انسان کے لیے کیونکہ اس درندے نے جس درندگی کا شکار بنا کر نور مقدم کو قتل کیا ہے اس سے انسانوں کی روح کام جاتی ہے یہ شاید انسان کہلانے کے بھی حق میں میرے بطابق حق دار نہیں ہے کہ یہ ہم اسے انسان بھی کہیں لیکن اگر یہ درندہ چھوٹ کر ہمارے معاشرے میں آ گیا تو آپ اور میں بلکل بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پن کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں